کملیش تیواری کے کاتر گرفتار ہو چکے ہیں ساتھی کملیش تیواری ہتیاکان میں آئی پوسٹ مانٹم ریپورٹ کے مطابق کملیش تیواری کی موت گلہ ریتنی کی وجہ سے ہوئی پوسٹ مانٹم ریپورٹ کے مطابق ان کی گردن پر بارہ سنٹی میٹر لمبا اور تین سنٹی میٹر گہرا گھاو پایا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی جبکہ ان کے سینے میں بائیں طرف چاکو سے سات بار وار کیے گئے ہیں چہرے پر گولی مارنے کی بھی نشان پائے گئے ہیں جبکہ شریر پر الگ الگ دو جگہوں پر بھی چاکو سے ریتنے کے نشان ملے ہیں یہ گھاؤ چار سنٹی میٹر گہرے ہیں تو یہ پوسٹ مانٹم ریپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کئی گھاؤ ہیں شریر پر چاکو سے سات بار وار کیے گئے گولی چہرے پر ماری گئی اس کے بھی نشان ہیں اور پوری شریر پر چاکو سے جو وار کی گئے اس کے بھی نشان ہیں اس پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے تو کتنی نرممتہ سے ہتیا کی گئی آپ سمجھ سکتے ہیں دل دہلا دینے والی پوری گھٹنا جو اس وقت دیش بھر میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے اور اس کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ جو اس منظر کو بتاتی ہے جو کملیش تیواری کے ساتھ اس وقت ہوا تھا تو یہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ میں صاف طور پر بتا گیا ہے کہ کہاں کہاں ان پر وار کیے گئے ان کے چہرے پر کئی نشان ہیں چاکو سے کئی بار ان پر وار کیے گئے اور نرممتہ سے کملیش تیواری کی ہتیا کر دی گئی کملیش تیواری ہتیا کان میں فرار دونوں آروپیوں کو بھی گجرات ای ٹی ایس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ بھی اب سامنے آ چکی ہے جس میں ایک ایک چیز بڑی باری کیس سے بتائی گئی ہے کہ کہاں کہاں وار کملیش تیواری کے شریر پر کیے گئے تھے اور کتنی نرممتہ ان کے ساتھ کی گئی کملیش تیواری ہتیا کان میں یہ پوشٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آ گئی ہے اور اس میں گلہ ریتنی کی وجہ سے موت بتائی گئی ہے پوشٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق ان کی گردن پر بارہ سنٹی میٹر لمبا اور تین سنٹی میٹر گہرہ گہا پایا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی جبکہ ان کے سینے میں باہن طرف چاکو سے ساتھ بار بار کیے گئے ہیں اور لکھناو سے راجیف شریفات صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باتچیت کرنے کے لیے راجیف کہیں نہ کہیں جو نرممتہ ہوئی کملیش تیواری کے ساتھ اس کو یہ ریپورٹ کہیں نہ کہیں بیان کر رہی ہے اب بلکل لوگ کے اندر پوشٹ مارٹم ریپورٹ کو دیکھیں تو جس طریقے سے چاکو سے ان کے شریر کو گودا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جو نرممتہ ہے جو ایک نفرت تھی وہ ساب جھلک رہی ہے جو مرڈر کرنے کا جو طریقہ ہے ایک گولی بھی ماری گئی جو جبڑے سے ہو کر کے سر کے پیچھے سے نکلی اور اس کے بعد جو ہے دہینی طرف اگر آپ دیکھیں تو ساتھ چاکو کے نشان ہیں اور گردن کو بھی ریتا گیا ہے لگبنگ جو تین سنٹی میٹر گہرا ہے تو وہ جو ریتنے کا نشان ہے دو نشان اس میں ریتنے کی ہیں جو ایک جو مکھے نشان ہے وہ بارہ سنٹی میٹر لمبا ہے اور تین سنٹی میٹر گہرا ہے اسی طریقے سے کندے پر بھی نشان ہے تو کہیں نہ کہیں جو تو اسی لئے کہیں نہ کہیں جو پوسٹ بارٹم ریپورٹ ہے وہ اس کو ساتھ طریقے سے بتاتی ہے کہ جس طریقے سے جو نرممتہ ہے وہ جھلک رہی ہے اس میں خیر کل جو رات میں دونوں جو مکھے ابھیقت ہیں جنہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا جس میں اشفاق حسین اور مہین الدین یہ پتھان یہ دونوں ایٹی ایس گجرات نے شام کے قریب ان کو گرفتار کیا ہے راجستان اور گجرات بورڈر سے اب جو ہے وہ ٹرانزٹ ریمانڈ میں جب آئیں گے جب لکنو لائے جائیں گے لکنو میں اس کے بعد جو پولیس پوستاچ کرے گی اس کے بعد سے جو ہے جب پولیس جو پوستاچ کرے گی اس کے بعد سے پھر شاید پولیس کو ابھی اور اندازہ یہ لگے کہ اس میں کون کون سے اور ساجش کرتا ہے کیونکہ یہ کہنا ابھی جلدی باجی ہوگی کہ یہ پوری طریقے سے یہ جو مرڈر ہے یہ کریک کر لیا گیا ہے اور ایسا نہیں ہے کیونکہ اب جو ہے ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ساجش کرتا ہوں جن کا نام سامنے آئے کیونکہ ابھی تک چھے لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جس میں پانچ لوگوں کی گرفتاری ایٹی ایس گجرات نے کی ہے اور ایک کی گرفتاری جو ہے ایٹی ایس مہاراشت نے کی ہے تو کل ملا کر کے چھے لوگوں کی اب تک گرفتاری ہو چکی ہے لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو جو پولیس کو جو ڈاٹس ہیں جو جوڑنے ہیں جس میں ایک بہت بڑا جو اہم سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی یہ جو گھٹنا کرم ہے یہ پورا جو ہے اس کے لیے فنڈنگ کون کر رہا تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی باقی ہیں جو پولیس جس کے لیے ہمارکہل سے جو جب ریمانڈ میں لے کر کے ان کی جو بوستاچ ہوگی اس میں شاید یہ نکل کر کے آئے گا کیونکہ اب جو ہے چھےوں لوگ ہیں اور دوسری بات جو جو اپنے کو ابھی تک جو مکھ ایک طریقے کا ساجش کرتا راشد پتھان جو بتا رہا ہے اشفاہ خسین کے ساتھ وہ جب آمنے سامنے آئیں گے تو شاید کچھ سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کرنے کی بات آئے گی کی کس طریقے سے جو ریکارڈ کرنے کی جب بات آئے گی تو صحت پتہ چلے گا کی کس طریقے سے جو ہے دولوں کیا ایک ہی لائن کو لے رہے ہیں ایک ہی بات بولنے کئی پہلو ہیں جس پر ابھی پولیس جو ہے پوستاچ میں یہ ساری چیزیں سامنے ہو کر کے آئے گی تو ابھی یہ کہنا بہت جلدے باجی ہے کہ یہ پوری طریقے سے اس مسٹری کو یہ جو مرڈر مسٹری ہے اس کو سولو کر لیا ہے لو کے اور راجیب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طریقے کی جانکاریاں پوست مارٹم رپورٹ سے سامنے آئی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی جلدبازی میں شاید سے قاتل نہیں تھے اور بڑے اتمنان سے بہت آرام سے وہاں پر گولی بھی ماری گئی اور کئی بار وار کی گئی یعنی کہ بہت سمیت تھا شاید سے ان کے پاس کسی طرح کا ان کے اندر ڈر نہیں تھا اب بلکل میں جس طرح بتاؤں پہلے شفاق حسین چونکہ یہ جو پلاننگ تھی جو مرڈر کی یہ ایک لمبے سمیں سے چل لہی تھی اور یہ دو ازار پندرہ میں جو کملیش تیواری کے بھڑکاؤ بھاشر تھے اس کے بعد سے یہ پلاننگ شروع ہوئی ہے راشد پٹھان جو دوبائی میں نوکری کرتا تھا جس کے جو مالک تھے وہ پاکستانی ناغرک تھے وہاں پر ناغرک کرنے کے بعد وہ جب بھارت آیا تھا وہاں پر یہ اشفاق حسین جو ایک میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہے اور دوسرا جو مہین الدین پٹھان ایک ڈیلیوری بوئی ہے تو یہ جو اشفاق حسین اور راشد پٹھان نے مل کر کے اس کی لگاتار بڑی سوچ سمجھ کے پلاننگ کی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اشفاق حسین نے اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے جو اپنا پروفائل ہے فیس بک پروفائل اس کو بدلا ہے وہ روحید سولنکی کے نام سے ایک فیس بک پروفائل بناتا ہے اور اس کے بعد وہ اس پر وہ ہندو سماج پارٹی کا اپنے کو کارکرتہ بتاتا ہے اور لگاتار جو ہے ہندو سماج پارٹی کے کارکرتہ کے روپ میں کملیش تیواری سے سمپرک میں آتا ہے تو کملیش تیواری سے وہ لمبے سمجھ سے سمپرک بتا ایک جو کانفیڈنس جیتنے کی بات ہے کملیش تیواری کی وہ بھی کئی نہ کئی وہ جیتنے میں سپل ہوتا ہے اپنے آپ کو روحید سولنکی بتا کر کے فون سے لگاتار وہ سمپرک میں کئی بار رہتا ہے اس بیچ میں سال دو سال کے اندر تو حالانکہ جو پولیس کے جو بڑے عدی کاری ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک بار کملیش تیواری نے روحید سولنکی کی جو آئیڈنٹیٹی تھی کئی نہ کئی سے وہ صورت سے تصدیق بھی کرانے کی کوشش کی تھی لیکن شاید بہت سپلتا نہیں ملیتی بہرحال وہ روحید سولنکی کے نام سے ہی سمپرک میں رہا اور روحید سولنکی کے نام سے ہی ان سے کملیش تیواری سے ملنے آیا اور جو پولیس جو آلہ عدی کاری ہے جو سوتر ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس گھٹنا کو انجام وہ شاید بیس تاریخ کو دینا چاہتے تھے اشفاق حسین اور مہین الدین پٹان ہم نے ہم اس گھٹنا کو انجام دیں گے جس سے کہ لوگوں کو ایک جو میسیج جائے لیکن شاید وہ جو میٹنگ تھی وہ پوسپورڈ ہو گئی جس کے چلتے جو ہے اٹھارہ تاریخ کو ہی اس گھٹنا کو انجام دیا تو بلکل وہ پوری طریقے سے ایک جو ریڈیکلائز ہونے کی جو بات ہے وہ کہیں نہ کہیں سامنے آ رہی ہے اب اسی لیے ابھی جو جانچ کا جو وشہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آخر یہ ریڈیکلائزیشن کہاں سے ہوا کس نے کیا کیا اس میں اور لوگ شامل ہیں اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہے ہیں یہ بہت سارے سوال کھڑی کر رہا ہے راجیب آپ بنی رہے گیا آپ کے پاس ہم واپس لوٹیں گے اور بہت سوچ سمجھ کر بہت پلاننگ کے ساتھ اس ستیا کو انجام دیا گیا ہے دو جار پندرہ سے ہی یہ پلاننگ چل رہی تھی